بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی میں بولتا ہوں اس چیز کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے آپ میں سے تمام پردیسیوں کو تقریباً تمام پردیسیوں کو بھائی علم ہے اس چیز کا اور میں بھی مختلف ویڈیوز میں شورت سا آپ کو بتاتا رہتا ہوں بھائی آپ کو یہاں پر فکچر میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں بارال شورت سا اس چیز کا ذکر کر دوں کہ جب ہم سعودی ریبیہ سے پاکستان کے لئے سفر کریں یا انڈیا کے لئے سفر کریں تو بھائی سعودی ریبیہ قوانین کے ایمیگریشن کے مطابق یعنی کہ منی لانڈنگ بور رہے ہیں منی لانڈنگ جو ہوتی ہے آپ کو پتا اس چیز کے اوپر پھر ایمیگریشن کافی سختی کرتی ہے تو ایمیگریشن کے قوانین کے مطابق سعودی ریبیہ کے بات کر رہوں میں ہم ساٹھ ہزار ریال کی رقم لے کر جا سکتے ہیں اس ساٹھ ہزار ریال کی رقم کے اراؤنڈ میں سن لیں ہمارے قیمتی موبائل بھی ہوں گے ہم نے جو گولڈ لیا ہوا ہے وہ بھی ہوگا اور نگدی جو ہمارے پرس وغیرہ میں جیب وغیرہ میں ریال ہوں گے وہ بھی کاؤسٹ ہوں گے یار ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بھائی تیس ہزار کا مثال کا طور پر مہنگے موبائل اور گولڈ رکھا ہوا ہے اپنے پاس اور دس ہزار کی شاپنگ کی ہوئی ہے اور چالیس ہزار اپنی جیب میں رکھا ہوا پھر آپ کو بھائی ائرپوڈ کے اوپر ہی رکھیں گے جو ٹیکس ہوگا اس میں سے ٹوانٹی فائی پچیس پرسنٹ سے لے کر چالیس پرسنٹ تک یہ مختلف سٹیجن ہیں اس کی وہ اس حساب سے آپ سے کٹ لیں گے ایسا نہیں ہے آپ کو گرفتر کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا بہرحال آپ سے ثبوت پروف بھی مانگ سکتے ہیں بھائی کدھر سے کمائے ہیں بہرحال اگر پردیسی دو چار پانچ دس بیس ہزار تیس ہزار تک لے کر جا رہے ہیں تو کوئی نہیں رکھتا ہے میں ایسے بندوں کو جانتا بھی جو لے کر جاتے ہیں الحمدلہ انکہ کام بھی اچھا سعودی ہے میں ثبوت پروف بھی دے سکتے ہیں اچھا اس کے مطالق جو لیٹس انفرمیشن آئی ہے سعودی ریبیا نے بقیدہ یہ خبر چلائی ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ ابھی بھی پاکستان جائیں انڈیا جائیں آپ ساٹھ ہزار ریال ہی لے کر جا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہوگا کیا سن لیں اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں میں گولڈ وغیرہ کیمتی سمان بھی آپ کا ساٹھ ہزار میں آئیڈ ہو کاسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ بتانا ہمیں کیا چاہ رہے ہیں سعودی گورڈ میں سن لیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ گولڈ لے لیتے ہیں مثال کا طور پر سعودی ریبیا سے اچھا ایڈیا کی آپ کو ایک بات بتا دوں میں ہم پاکستان میں گولڈ کے بسکل لے کر جا سکتے ہیں گولڈ کے سکے لے کر جا سکتے ہیں گولڈ کی بنی ہوئی چیزیں لے کر پاکستان جا سکتے ہیں نو ٹینشن ٹھیک ہے اچھا انڈیا میں یہ ہے جی قانون کے مطابق سن لیں جو میرے انڈیا بھائی ہیں جب آپ سعودی ریبیا سے انڈیا کے لیے فلائٹ کریں گے تو بھائی آپ گولڈ کی بنی ہوئی چیزیں تو لے کر جا سکتے ہیں وہ بھی پانچ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ہونی چاہیے یہ انڈیا لائے بھائی ٹھیک ہے اچھا اس میں بسکل نہیں ہونے چاہیے گولڈ کے گولڈ کے سکے نہیں ہونے چاہیے یہ بھی کلیر ہے جی گولڈ کی بنی ہوئی چیزیں آپ خرید لیں وہ بھی پانچ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ورنہ انڈیا ائرپورٹ کے اوپر آپ کو پکڑا جائے گا اور وہاں پر جو بھی کسٹم ڈیوٹی بغیرہ ہوگی پھر آپ کو دینی پڑے گی اور کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی ہے آپ مثال کو تو اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ ایک LED LCD یہ بول رہے ہیں آپ وہ وہاں سے لے ہیں ائرپورٹ کے اوپر سعودی ڈیبیا کے اور وہاں پر بولیں جی میں نے یہ LCD اپنے ساتھ لے کر جانی ہے تو آپ کو وہی پر بتا دیں کہ اس کا اتنا کسٹم نکال دو اتنے کی LCD نہیں ہوگی میرے حساب سے جتنا وہ آپ سے کسٹم مانگ لیں گے تو بھئی کسٹم یہ ہوتا ہے اس چیز سے بچیں اچھا دوسری بات پاکستان کے متعلق بتا دوں آپ کو میں ابھی کیا پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ ہم پانچ ہزار ریال کے راؤنڈ میں ہی گولڈ لے کر آ سکتے ہیں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ساٹھ ہزار ریال کے راؤنڈ میں آپ لے کر آ دے سکتے ہیں سعودی ڈیبیا سے ابھی آپ اس میں سے بیس ہزار کا گولڈ لے لیں دس ہزار کے قیمتی موبیل لے لیں بیس ہزار اپنی پاکٹ میں رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں بیس ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں میں کوئی مسئلہ نہیں آپ جا سکتے ہیں کیا پاکستان میں بھی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کو میں مختلف ویڈیوز میں جو گولڈ ریٹ کے مطلق مارکیٹ سے میں نے بہت سی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جائیں گی گولڈ کے ریٹ بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں دکھا بھی رہا ہوں میں اچھا میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں کہ آپ جب پاکستان کا سفر کریں بھائی میں بولتا ہوں زیادہ سے زیادہ پچاس گرام کا بسکٹ لے لیں اچھا کچھ پھائی مجھے کمیٹ کر کے یہ بھی بولتے ہیں یار ہم سے تو یہ کریں گے نہیں لی جا رہی آپ پچاس گرام گولڈ کی یار اللہ طلق ذات اور دے جی میں یہ بولتا ہوں اللہ طلق ذات نوازے آپ کو لیکن میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو پچھے اپنی ان کی بہنیں ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے پھر گولڈ کے سیٹ وگرہ سوری بنانے ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے پھر بیس گرام کا تیس گرام کا دس دس گرام کے تین ایسے بسکٹ لے کر جاتے ہیں وہاں پر جا کر سنیار سے اس حساب سے گولڈ بنوا لیتے ہیں تو بھائی آپ زیادہ سے زیادہ پچاس گرام تک کا بسکٹ خرید لیں ورنہ بھائی دس بیس تیس یا گولڈ کے کچھ بنی ہوئی چیز ہیں ہاں آپ کے ساتھ فیملی ہے تو ان کو بھائی چارنگ اٹھیں اس میں ڈال دیں دو اس میں ڈال دیں ایک چینڈ ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا یہ بھی کلئر کر دوں میں ہاں رسید اپنے پاس رازم رکھئے گا یہ کلئر بات ہے جس سے بھی آپ خریدے وہ جو فطورہ ملتا ہے وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے آپ اتنا ہی گولڈ لیجیے گا اس سے زیادہ مت لیجیے گا اپنی ساتھ نگدی رقم آپ ساٹھ ہزار کے رون میں ابھی بھی لی جا سکتے ہیں لیکن گولڈ کے متعلق میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اگر وہ بھائی خریدے تو پچاس گرام کا بسکر خرید لے ورنہ اس سے کم میں ہی رکھے تو وہ بیسٹ ہے بھائی سعودری بھائی آپ کو کچھ نہیں بولے گا سعودری بھائی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی بھی وہ ہی ہیں ساٹھ ہزار ایل کے رون میں بھائی بھائی انڈیا کی آپ کو میں نے بتا دیئے تو پاکستان میں اگر آپ مثال خود اپنے زائد گولڈ لے کر آئیں گے تو یہاں بھی آپ کو کسٹم والے رکیں گے اور آپ سے پوچھ کوئی شروع ہو جائے گی پھر ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کسٹم گیوٹی ڈال دی جائے